ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی علام اقبال کا یہ شیئر ان کے اپنے شہر سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے نوجوان محمد عویس پر بجا طور پر صادق آتا ہے جس نے سوئی اور چاول کے دانوں پر مختلف شخصیات کی تصاویر بنا دی لاہور سے ہمیں فروا کی رپورٹ سیالکوٹ کے قصفے اگوکی کے چوبیس سالہ محمد عویس کو نو سال پہلے خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اسے عالمی شہرت ملے اس کے بعد اس نے مایکرو پینڈک سیکھی اور پھر چاول کے دانوں اور سوئیر پر تصاویر بنانی شروع کر دی عویس نے سب سے پہلے نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک خوج کے شہدہ کی چاول کے دانوں پر تصاویر بنائی پھر نواز شریف اور بیندی کی تصاویر تیار کی اور دو ہزار ایک میں سوئیر پر قائد آزف، علامہ اقبال اور صدر پرویز مشرف کی تصاویر بنا دی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں چورہ گز کے حوالے سے میں نے ایک پروگرم دیکھا اسے دیکھ کر مجھے مایکرو پینڈنگ کا شوق پیدا ہوا محمد عویس نے جیو کو بتایا کہ ان تصاویر کی تیاری کے دوران ایک حساس آئینہ مایکرو لینڈنگ استعمال ہوتا ہے اور ایک تصویر دو سے چھے گھنڈے میں تیار ہو جاتی ہے محمد عویس کا کہنا ہے کہ اس کے مالی وسائل محدود ہیں اور اسے کوئی سپانسرشپ حاصل نہیں جس کی وجہ سے اس کا یہ کارنامہ میڈیا پر نہیں آ سکا عویس کا دعویٰ ہے کہ اس نے چین کے ایک آرٹس کا چاول کے دانے پر تصویر بنانے کا اکیس سالہ ریکارڈ توڑا ہے سیالپورٹ کے ایک قسمے میں دہنے والے نوجوان کی تیار کردہ ایک تصاویر سے یہ بات باضح ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلر کی کوئی کبھی نہیں ضرورہ صرف اس ٹیلر کو سامنے لانے اور ایسے فراد کو پروموٹ کرنے کی ہے